دوستو ہمارے یہاں پر دیسی ہر مرس کی دبا ملتی ہے سوجن ورم کی مردانی کی پتری کی پیلیا کی اور جیسے کسی بھی جگہ اگر درد ہے تو اس کا تیل دیتے ہیں دبا دیتے ہیں دوستو ہر مرس کی دیسی دبا دی جاتی ہے اس کے علاوہ دوستو ہمارے یہاں پر روحانی علاج کیا جاتا ہے جیسے جن بود پلی جادو ٹونا کیا کرایا اوپری اثر اور کوئی بھی اگر ایسا معاملہ ہے تو دوستو ہمارے یہاں پر علاج ہوتا ہے تو اگر آپ اس الجن میں یا پرشانی میں مصیبت میں فسے ہوئے ہیں تو میں نے سارے عمل ڈالے ہیں آپ خود کریے اور اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا مجھ سے آپ کروائیں مجھ سے بات کریں انشاءاللہ تعالیٰ کس طریقے سے اس کا آپ کا اسے چھٹکارہ پا سکتے ہیں چھے جادو کا معاملہ ہو چھے آسے بھی معاملہ ہو یا کسی کی پتنی کے سنبند کسی کے ساتھ غلط ہیں یا کسی کے پتی کے تعلق کسی کے ساتھ غلط ہیں یا کسی کے شوہر کے یا کسی کی بیوی کے تعلقات کسی سے ناجائش سنبند ہیں تو دوستو اس کو اگر آپ چھٹانا چاہتے ہو تو دوستو وہ بھی ہمارے یہاں پر کام ہوتا ہے اور ہو جائے گا تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے ہر قسم کا علاج ہمارے یہاں پر ہوتا ہے دیسی جلی بوٹیوں کا بھی علاج ہوتا ہے ہر مرض کا اور کسی بھی قسم کا جادو ہو حصیب ہو یا سہر ہو کوئی بھی قسم کا ہو انشاءاللہ تعالیٰ غارنٹی کے ساتھ علاج ہوتا ہے اللہ کے حکم سے اللہ کے اوپر بروسہ کرے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا اور دوستو جین لوگوں نے میرے چینل کو لایک کیا ہے میں ان کو لیف دعا کرتا ہوں ملہا تعالیٰ ان کے کاروبار میں رحمت ہو برکت ہو جن لوگوں نے میرے چینل کو لایک نہیں بھی کیا ہے میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو بھی کاروبار میں رحمت ہو برکت ہو اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے اور ان کی کاروبار میں رحمت اور برکت تفرمائے دوستو میرے چند کو لائک کر دیں اور میرے لال والا جو بھٹن ہے گھنٹی کا اس کو دبانا نہ بھولیں اس لیے جو عمل ڈالوں وہ آپ تک پہنچ چاہے رہے اور آپ گھر بیٹھے کام کریں تو دوستو یہ میں نے آپ کو بتا دی آج میں آپ کو ایک عمل بتاؤں گا محبت کے بارے میں بہت ہی چھوٹا عمل ہے اور بڑے آسانی کے ساتھ آپ کر سکتے ہو پر اس عمل کو آپ میٹھی چیز پہ یوز کرو گے یہ میٹھی چیز پہ ہی کام کرے گا عمل ہے یحتیمونہ یحتیمونہ ستر مرتبہ اس کو پڑھیں اور کسی بھی میٹھی چیز پہ دم کریں اور اپنے محبوب کو کھلا دیں یہ عمل شادی شدہ لوگ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کی بی بی آپ کے نافرمامردار ہے آپ کا کہنا نہیں مانتی آپ کو ساتھ بتتمیدی کرتی ہے تو یہ آپ سے محبت کرنے لگے گی وہ اور آپ جیسا کہو گے انشاءاللہ طلب ویسی کرے گی اور اس عمل کو عورت بھی کر سکتی ہے آدمی کے لیے اور شوہر بھی اپنی بی بی کے لیے کر سکتا ہے شادی شدہ لوگوں کے لیے بھی یہ عمل ہے اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی جگہ شادی کرنا چاہتے ہیں اور شادی میں کوئی رکاوٹ ہے اور ایسا کوئی انسان ہے کہ یہ عمل کرنے کے بعد آپ کسی کے ذریعے یہ وہاں پہنچوا دیں اور اس کو کھلوا دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ انسان جو کھائے گا وہ آپ سے محبت کرنے لگے گا اور آپ کو پسند کرنے لگے گا پر جائز کام کے لیے کریں نہ جائز کام کے لیے نہ کریں یہ میں آپ سے پہلے بتاؤں یہ بہت ہی پیارا عمل ہے اور بہت چھوٹا عمل ہے اس کو کوئی بھی کر سکتا ہے شادی شدہ لوگ بھی کر سکتے ہیں اور جو شادی کہیں کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس کو کر سکتے ہیں اور یہ ایک جنے کے لیے بھی ہے اگر آپ ایک جنے کو کھلاو گے تو ایک جنہ محبت کرے گا اور اگر آپ دس لوگوں کو کھلاو گے گھر میں تو دسوں لوگ محبت کریں گے عمل میں نے آپ کو بتا دیا یاہ تہمونہ یاہ تہمونہ یاہ تہمونہ ستر مرتبہ اس عمل کو پڑھنا ہے اور کسی بھی میٹھی چیز پر پھوکنا ہے اور دم کرنا ہے اور اس کو اگر اور پاورفل کرنا چاہتے ہیں کہ جو بہت تیزی کے ساتھ کام کرے تو ستر مرتبہ اس عمل کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اپنی زبان اس میٹھی چیز پر لگا دیں پھر آپ جس کو بھی کھلائیں گے وہ انسان آپ سے محبت کرنے لگے گا پر یہ عمل جائز کام کیلئے اثر کرے گا نہ جائز کام کیلئے نہیں کرے گا اگر آپ کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں دل اور من صاف ہے تو آپ اس کے لئے اس عمل کو کر سکتے ہیں اور اگر گھر میں دس لوگ پانچ لوگ ایک لوگ جتنوں لوگوں کھلائیں گے آپ وہ سارے لوگ محبت کریں گے اس عمل کو شوہر بھی کر سکتا ہے اور عورت بھی کر سکتی ہیں یہ میں نے آپ کو بہت ہی پیارا عمل بتایا ہے میرے بھائی میرے دوست میرے عزیز اس عمل کو کریں فائدہ اٹھائیں اور میرے لئے دعا کریں میں آپ کے لئے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس عمل میں آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے اور اللہ تعالیٰ آپ کا کام ہو پر میں ایک بار پھر آپ سے کہنا چاہتا ہوں میری آپ سے گجارش ہے جائز کام کے لئے کریں ناجائز کام کے لئے نہ کریں کہتے ہیں کر بھلا تو ہو بھلا اور کر غلط تو ہو غلط تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا اس لیے کہ بتانا بہت ضروری ہے یہ میں بتاؤں گا جب یہ آپ کے سنویں آئے گا اور میرے آپ سے کہنا ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں اس لیے جو پیارے پیارے عمل ڈالوں وہ آپ تک پہنچتے رہیں اور آپ نہیں کر سکتے ہو تو میں آپ کو نمبر دوں گا ویڈیو کے آخر میں اگر مجھ سے کرانا چاہتے ہو کوئی بھی چاہے جادو کا معاملہ ہو چاہے آسیب کا معاملہ ہو کسی نے چوکی چھوڑی ہے کسی بھی قسم کا جادو کیا ہے چاہے مکان پہ کیا ہے کاروبار پہ کیا ہے بیٹے پہ ہے بیٹی پہ ہے کسی رشدار پر ہے آپ کے تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا اور کر کے دکھاؤں گا کہ کسی بھی طریقے کا جادو ہے آسیب انشاءاللہ اس سے آپ کیسے خاتمہ اس سے کر سکتے ہیں اور اس سے کیسے بچ سکتے ہیں آپ کریے اللہ میں نے سارے عمل ڈالے ہیں اور آپ نہیں کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں کروں گا میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ میں نے آپ کو عمل بتا دی آپ کریے فائدہ اٹھائیے اور میرا ویڈیو اور دوستوں کو عزیزوں کو اس کو شیئر کریں دوستو ہو سکتا ہے کہ ہمارا کوئی بتایا ہوا عمل کسی کا گھر بس جائے کسی گھر میں محبت ہو جائے دعا سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں ہے دوستو کسی گھر بس جائے تو ہمیں آپ کو دعا ملے دعا سے بڑھ کے دوستو کوئی دولت نہیں ہے اور جن لوگوں نے میرے چینل کو لائک کیا ہے میں ان کے لئے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور مولا ان کے کاروبار میں رحمت اور برکتہ فرمائے جن لوگوں نے میرے چینل کو لائک نہیں بھی کیا ہے میں ان کے لئے بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں رحمت اور برکتہ فرمائے دوستو مجھے کوئی لالچ نہیں میں چاہتا ہوں کہ میرے جتنے ماں باپ بھین بھائی ارشدار عزیز جتنے بھی دنیا لوگ ہیں میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے آباد رکھے اور امن اور سکون اور چنہ تفرمائے دوستو میرا یہ کہنا ہے میری یہ سوچ ہے اور اللہ سب کو خوش رکھے سب کو اللہ تعالیٰ آباد رکھے سب کو سلامت رکھے دوستو یہ میں نے آپ کو مل بتا دیا آپ ساملوگ کریے اب میں آپ کو نمبر دینا چاہتا ہوں مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو نمبر دوں گا میرا نمبر 992 273 9336 دوسرا نمبر 9997 65117 میرا نمبر ویڈیو کو نیچے ملے گا وہاں سے بھی اب لے سکتے ہیں پر دوستو مجھ سے جب بات کریں تو گیارہ بجے سے یعنی صبح کو جو گیارہ بجتے ہیں گیارہ بجے سے لے کے پانچ بج تک مجھے کال کریں اور ایک یہ دھیان ضرور رکھیں کہ ازان کے ٹیم فون نہ کریں نماز کے ٹیم فون نہ کریں بہت سے لوگ ازان ہوتی ہوتی ہے جب بھی فون لگا دیتے ہیں میرا آپ سے یہ کہنا ہے کہ فون جب کریں کال جب کریں تو ازان کے ٹیم نماز کے ٹیم فون نہ کریں اور گیارہ بجے سے لے کے پانچ بجے تک میں بیٹھتا ہوں اس کے بعد مجھے فون نہ کریں تو دوستو یہ میں نے آپ کو نمبر بتا دیا انشاءاللہ تعالیٰ کوئی پیارا سا عمل لے کے پھر آپ کے سانے پیش کروں گا جب تک کے لئے اسلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہو آمین واخذہ وانا الحمدلہ رب العالمین ورحمت 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم